بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہتی شاندار ویڈیو لے کے ہوں آج ہم آلو اور پالک کے لچپ کوڑے بنائیں گے جس کو بنانا بہتی سان ہے اور یہ بہتی کرسپی بنتے ہیں تو ویڈیو کو کیا کرنا ہے آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہ ہم نے لینے تھوڑے سے پالک کے پتے جس کو ہم نے دو لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے ان کی کٹنگ کر لینے ہے بریگ ہم نے اس کو کٹ لینا ہے تو دوستو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے ساری پالک ہے جو کٹ لی ہے تو یہ لیں ابھی ہم اس کو سائٹ پر کرتے ہیں تو اہدر ہم نے ایک بڑے ساز کا علو لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے چھلکہ اتار لینے کے بعد ہم نے اس کو گریٹ کر لینا ہے تو ہمارے پاس سنا چاہیے ایک گریٹر تو اس کی جو یہ دیکھیں موٹے والی سیڈن ہے اس پہ ہم نے اس کو گریٹ کر لینا ہے اس طریقے سے تو یہ لیں جی ہم نے اس طریقے سے اس کو گریٹ کر لینا ہے گریٹ کر لینے کے بعد ہم نے اس کو ہے جو پانی میں ڈال لینا ہے تو یہ لیں جی ہم نے اس کو پانی میں ڈال کے اچھے سے واش کر لینا ہے واش کر لینے کے بعد پھر ہم اس کو ہے جو ایک بال میں ڈال لیں گے ادھر ایک بال میں ہم نے جو پالک کاٹی تھی پہلے وہ ایڈ کریں گے پھر ہم اس میں علو ایڈ کر دیں گے تو یہ لیں جی یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تو اس میں ایک پیالی ہم نے ایڈ کر دینا ہے یہ پیاز کی اور تھوڑیاں سے اس میں حریم اچھیں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں پدینہ ایڈ کر دینا ہے ایک ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے لال مرچی کا پورڈر اور ایک ٹی سپون نمک کا اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی کا اور ایک ٹی سپون خشکدر نیا کا پورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے اجوین اجوین کو ہاتھوں پر آپ اپنے اس طرح سے مسل کے اس میں ڈالنا ہے اور ایک چمچ ہم نے خشکدر نیا لینا ہے ثابت اس کو بھی ہم نے یہ دیکھیں ہاتھوں میں مسل کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس میں ہم نے پانی نہیں ایڈ کرنا کرسکو بینڈنگ کر لے گا اچھے سے بیٹر تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھے اس ذرکے سے ہم نے اس کو میقس کر کے اس میں ہم نے ایک قپ ہے جو بیسن کا اڈ کر دینا ہے تو اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جو سبزیں پانی چھوڑے گی اس میں ہمارا بیٹر ہو جائے گا تو یہ بہت ہی کو بسٹی بنتے ہیں اب اس کو ضرور رمضان میں بنائیں تو یہ لیں جی لیں اس کو ہم نے اچھے طرعے سے مکس کر لیا تو یہ بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو ادھر ہم نے میڈیم آج پہ اویل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس میں جو پکوڑے اپنے ڈالتے جانا ہے تو اس کو ہم نے ایک سے دو منٹر فرائی کر لینے کے بعد اس کی سائٹ چینج کر لینی ہے اور ادھر سے بھی ہم نے ان کو ایک گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لینا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے جو سارے پکوڑے تیار کر لینے ہیں تو یہ لیں جی پکوڑے ہمارے بن چکے ہیں اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں ابھی ہم ان کو نکال لیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ان کی فینل لک تو دیکھیں ما شاء اللہ علو اور پالک کے لچھا پکوڑے ہمارے بن کے ریڈی ہیں اگر یہ میری احسان سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوست پسند زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسی کے ساتھ احسان علی کو دے اجازت دماؤں میں یہ آرکھ سارا پیار اللہ حافظ